غیر ملکی افراد کے لیے نیتر لینڈز میں ملازمت کرنا پرکشش کیسے بنایا جا رہا ہے؟ سب جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا بھر میں قابل لوگوں کی بہت مانگ ہے ہمیں بھی قابل لوگوں کی ضرورت ہے اور اگر ہمیں وہ نیتر لینڈز میں نہ ملیں تو انہیں باہر سے بھی بلوایا جا سکتا ہے نیتر لینڈز میں واقعے نائمہ دن میں این ایکس پی سیمی کنڈکٹرز کی فیکٹری میں چپس بنائی جاتی ہیں جو بنیادی طور پر گاڑیوں کے شعبے میں استعمال ہوتی ہیں مارکٹ کپٹلائزیشن کے لحاظ سے یہ یورپ میں سیمی کنڈکٹر بنانے والی تیسری سب سے بڑی کمپنی ہے دنیا بھر میں اس کے ملازمین کی کل تعداد ساڑھے چونتیس ہزار ہے ان میں سے تقریباً اٹھائیس سو نیتر لینڈز میں کام کر رہے ہیں اور اس کمپنی کو چلانے کے لیے غیر ملکی ہنرمند افراد کی ضرورت بھی ہے تو یہ کمپنی غیر ملکی افراد کو نیتر لینڈز میں ملازمت کے لیے کیسے قائل کرتی ہے اس میں یہاں زندگی گزارنے کے حالات انفرسٹرکچر ہماری جانب سے ملازمین کے شریک حیات کے لیے مختلف پروگرام یہاں کا طرز زندگی سب ہی کچھ آ جاتا ہے لیکن یہاں آنے کی پیش کش کو خاص طور پر پرکشش ایک ٹیکس سکیم بناتی ہے جس کے بارے میں ہم طلبہ اور ورکرز کو بتاتے ہیں تو یہ ٹیکس سکیم آخر ہے کیا اس کے تحت ملازمت کے پہلے بیس ماہ میں تیس فیصد آمدنی پر ٹیکس نہیں لگایا جاتا اور اگلے بیس ماہ کے لیے بیس فیصد آمدنی ٹیکس فری ہوتی ہے اور اس کے اگلے بیس ماہ میں دیس فیصد آمدنی ٹیکس فری ہوتی ہے اس ٹیکس سکیم کا مقصد غیر ملکی افراد کے لیے نیدرلینڈز آنا اور شروعات میں ان کا یہاں رہنا سہل بنانا ہے تاہم اس میں دی گئی ریایت میں کمی آتی رہی ہے بدنیادی طور پر اب غیر ملکی افراد اس سے مقابلتن کم عرصے کے لیے مستفید ہو رہے ہیں لیزا کا کہنا ہے کہ ایسی ٹیکس سکیموں کے محصر ہونے کے لیے ان کا واضح اور شفاف ہونا ضروری ہے نیدرلینڈز یورپ کی پانچویں مضبوط ترین معیشت ہے اور جبس کی سرد کا اس معیشت میں ایک اہم کردار ہے اس میں اینکس پی بھی شامل ہے جس کے لیے یہ ٹیکس سکیم ملازمین کی بھرتیوں کے لیے اہم ثابت ہوئی ہے موسیقی